کورڈ غلام محمد میں منشیات اروج پر چلنے لگی سپریم کورڈ سمیت آئی جی سن کے احکامات ہوا کی نظر ہو گئے تفصیلات کے مطابق کورڈ غلام محمد تعلقہ کو اگر منشیات کا گھڑ کہا جائے تو ہرکیس غلط نہ ہوگا کیونکہ کورڈ غلام محمد تعلقہ میں درجنوں مختلف ناموں سے فروخت ہونے والا گھڑکہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ کورڈ غلام محمد تعلقہ میں منشیات فروشوں کے سامنے قانون نام کی کوئی دیوار نہیں فروشوں کو اس طرح کے جرائم کرنے سے روک سکے کورڈ غلام محمد میں سفینہ انڈین گھڑکے کی سپلائی بھی اروج پر چل رہی ہے اور انڈین گھڑکے کی پڑییں شہر اور تعلقہ کی مختلف دھکانوں پر پھولوں کی طرح سجائے ہوئی دیکھی جاتی ہیں کورڈ غلام محمد تعلقہ میں شاہن گھڑکہ جیو گھڑکہ پریمی گھڑکہ اور کچھ تو بغیر نام کے گھروں میں گھڑکے بنانے کی فیکٹرییں چلا رہے ہیں جو اپنے میاری گھڑکے کی وجہ سے اپنی پہچان آپ رکھتی ہیں کورڈ غلام محمد تعلقہ میں چرس کا اڈہ بھی سرعام چل رہا ہے جہاں دوسرے چرس فروخت کردہ افراد کے مقابلے میں ڈیو جی کولی سستی اور میاری چرس ہول سیل قیمت میں فروخت کرتا ہے روزانہ کی مد میں آنے والے اپنے گاکوں کو ہوم ڈیلیوری تک کی سہولیات فرام کر رہا ہے اس اڈے پر نوجوان بچوں سمیت بڑھے افراد بھی رش لگائے کھڑے رہتے ہیں لیکن انتظامیاں کی خاموشی قابل غور ہے کہ اس طرح کھلے عام ایک عام شخص شہر کے ساتھ چرس کا اڈہ چلا رہا ہے اور وہ بھی بلا کسی خوف کے کورڈ غلام محمد میں جہاں دیسی گھٹکا انڈین گھٹکا چرس چل رہا ہے وہیں جوے کے اڈے اور کچھی شراب کی بٹھیاں بھی کھلم کھلا چل رہی ہیں جس پر دن رات لوگوں کا رش لگا رہتا ہے انتظامیاں یہاں بھی مکمل خاموش تماشائی بنی ہوئی ہیں آئی جی سین نیس ایس پی میرپور خاص انٹی نارکوٹکس ایکس سائز سمیت دیگر جرائم کے خلاف متحرک اداروں کو کورڈ غلام محمد میں منشیات کی اس سرگرم بازار پر نوٹس لینا چاہیے اور منشیات فروشوں کو اپنے کیفر کردار تک پہنچانے میں فوری اپنا مصبت کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ کورڈ غلام محمد کی عوام اور ان کی نسل کو منشیات سے پاک معاشرہ حاصل ہو سکے